موسیقی 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 ہے وہ کیسے ان کو یہ شیخ رشید احمد صاحب یہ بات سمجھائیں کہ پرویز علائی کو جس وقت وہ پی ڈی ایم کی طرف جا رہے تھے جب عمران خان صاحب کے خلاف طریقہ دم اعتماد ہو رہی تھی تو اس وقت تو وہ خود شیخ رشید احمد صاحب پرویز علائی صاحب کے بارے میں گولہ باری کر رہے تھے ان کو دگا باز اور موقع پرست کہہ رہے تھے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ساری کی سیاست ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ وزیر ریالہ بننے کے چکر میں ہے وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کس طریقے سے دس ووٹوں کے بندے کو چیف منشٹر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر مہنی صلی اللہ علیہ صاحب نے ان کو ایک ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا تھا اور ان کو یہ آپ کو یاد ہے کہ ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب تو ساری ساری بڑھے گولوں پیسے لے لے کے جو ہے وہ اپنا جو معاملات زندگی تھے وہ چلا رہے تھے تو اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب بہت زیادہ شرمندہ ہوئے رہے ہیں کہا ہاں جی میں پیسے لیندہ رہاں مجھے پر ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں لیکن میں کیا کروں یہ جو سیاسی صورتحال ہے مجھے تو اس کے مطابق ہی بات کرنی ہے اس وقت امران خان صاحب کو خوش کرنا ضروری تھا اور اپنا امران خان صاحب گھاس ڈالے اور چودی پرویز علیہ صاحب کے اس طرف سے تو ان کے لیے ویسے ہی پرمنٹ نو لفٹ کا بورڈ لگیا ہے اب اس چکر کے اندر وہ اپنا جو پلٹیکل سرمایہ ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس سیچویشن سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے اب ایک جانب ان کے پاس احتجاج ہو رہا تھا دوسرے ان کی قسمت خراب چلے گئے شاہ زیب خان زیادہ کے شو میں جی اوپے اور جب شاہ زیب خان زیادہ کے اڑکے بندہ کو چڑھ جائے تو پھر وہ آسانی کے ساتھ کہاں جان چھوڑتے ہیں پھر وہ کیسے ان کی جان چھوٹے گی پھر آخر کار وہی انجام ہوا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ پائی اتروانل روپیا واقعہ تن لائیو شو کے اندر جناب آنسو بیہ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور آواز جو ہے وہ رکت انہوں نے بڑی بھرپور طریقے سے پیدا کی اور جب سوال ان سے یہ ہوتے تھے کہ جناب باجوہ صاحب نے یہ کیا باجوہ صاحب نے وہ کیا باجوہ صاحب نے امران خان نے باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا مونس لائی نے باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا پرویز لائی صاحب نے باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا تو وہ کہتے تھے کہ یار باجوہ صاحب چلے گئے انہوں نے جان دے ہو چھوڑ دو اب ان کی جان رہنے دو اب ان کو گمنامی کے اندھیروں میں رات گئی بات گئی باجوہ صاحب گئے ان کے ساتھ ان کی ساری کی ساری لگیسی چلی گئی ختم ہوگی بات اب اس معاملے پر ہمیں مزید بات نہیں کرنی چاہیے لیکن جب شازیب خان زیادہ ساری اس معاملے میں کمال حصیت رکھتا ہے وہ جب بندے کو اپنی نکتے پر لاکے پکڑتے ہیں نا شازیب صاحب تو پھر بندے کی جان نہیں چھوٹی پھرندہ پھر وہ شیخ رشید کی طرح آسوں کے ساتھ ہی روتا ہے اب دیکھیں عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب نے جو ابھی دو دن پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی تھی جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظ ظہار کیا تھا کہ جناب جنرل آسیم منیر صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ کو ٹائم ملنا چاہیے ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری یہ امید بھی ہے کہ وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی طرح کام نہیں کریں گے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کو نہیں دورائیں گے اور عمل بالمعروف کا ساتھ دیں گے یعنی میرا ساتھ دیں گے انہوں نے اس طرح بوٹ پالش کہتے وہ شباز شریف کو ہیں لیکن خود بہت بڑے جد باجوا صاحب کو جب وہ پوائنٹ کر رہے تھے ایکسٹینشن دے رہے تھے تب باجوا صاحب سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں تھا پھر باجوا صاحب سے نراز ہوئے تو باجوا صاحب سے زیادہ کوئی برا انسان ان کو لگتا نہیں ہے پھر یہ آت تک نعبت آئی کہ انہوں نے ان کو بھدی جسامت والا ایک بدصورت شخص بھی قرار دے دیا یہ آن ریکارڈ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس وقت جنرل آسیم منیر صاحب جب ڈی جی آئی سائی تھے اور انہوں نے اپنے فرائز کو عمر بالمعروف کے م کوشش کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یار تو میرے کار لڑائی پواندے چکریں چھے اور پھر جنرل باجوا صاحب کو ہی کہہ کر جنرل آسیم منیر صاحب کا تبالہ کرا دیا اور اب آسیم منیر صاحب سے یہ وہ التماس کر رہے ہیں کہ جناب میری کو مدد فرمائے میرے کوئی میرے تھے ذرا ہاتھ ہولہ رکھو اور جب اسی حوالے سے سوال کیا شیخ رشید احمد صاحب سے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کے جب شازیب خان زادہ صاحب نے ایسی ہی تمہید بندی جیسے میں نے بندی ہے سوال پوچھنے کے لیے تو پھر شیخ رشید احمد صاحب کے پاس کیا جواب بچنا تھا پھر شیخ رشید نے ایک کرنسی کے جناب رات گئی بات گئی اس بات کو چھوڑیں انہوں نے کہا اچھا جی اس بات کو چھوڑتے ہیں پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کابینہ کے اندر وزیر تھے اور جس وقت برطانیہ نے پاکستان سے لوٹے ہوئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان کو بھیجوائے واپس تو پھر وہ ایک پرابٹی ٹائ کون کی اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے اور کابینہ نے اس چیز کی منظوری کیسے دے دی اب اس سوال کا جواب بھی شیخ رشید صاحب کیسے دیں کیونکہ وہ بھی اس گناہ کے اندر تو برابر کے شریک ہے نا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ دیا ہوا ہے کہ جناب یہ پیسے ملک ریاض کو دے دیں جان تو نہیں چھوٹتی تو پھر اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں ابھی تازہ تازہ مکہ مدینے سے واپس آیا ہوں میں ابھی روزہ رسول پر حاضری دے کے واپس آیا ہوں میں ابھی خانہ کع کعبہ سے ہو کے واپس آیا ہوں اور وہاں پر میں نے جو حالات دیکھیں ہیں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہماری اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے میں جب خانہ کعبہ کے اردگرد تواف کر رہا تھا میں حتیم کی اوپر رکا حتیم کی اوپر رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ رو رہے ہیں مہنگائی سے لوگوں کی جان نکل گئی ہے اور اس کے بعد پھر شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اپنے جو آنکھوں سے آ خانسو کی برسات جو ہے وہ شروع کر دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کو جسٹیفائی کیسے کرے اور اب تو نئی سے نئی چیزیں نکلتی جا رہی ہیں دو دن پہلے خاجہ آصف صاحب نے سیال کوٹ میں انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے جناب چھے عرب روپے کی جو جولری تھی توشہ خانے سے حاصل کی اور چھے کروڑ روپے کی مالیت اس کی قیمت لگوائی اور اس کے بعد جناب تین کروڑ روپے میں جو ہے اس کا سودہ تیہ ہوا ڈیڑھ کروڑ روپے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرایا باقی پیسے حضم کر گئے انہوں نے کہا جی ابھی اس کی بہت ساری جو انفرمیشن ہے بہت سارے جو شواہد ہیں وہ آ رہے ہیں جیسے ہی یہ شواہد سامنے آئیں گے تو ہم میڈیا کے اوپر آگ دیں گے پھر رات کو کامران شاہد صاحب نے بھی اپنے شو میں یہ ساری کی ساری تفصیلات رکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر کلین بننا بہت ہی زیادہ آسان ہے دوسروں پر الزامات آئیت کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے آج ہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب نے آزم سواتی صاحب کا ایک خط کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یعنی مسٹر جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ جناب آزم سواتی ایک بزرگ شخصیت ہے اس کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں اور ان کے بنیادی حقوق کی جو پامالی کی گئی ہے اس کا نوٹس لے لیکن کاش عمران خان صاحب نے جو ہائی مورل سٹینڈرڈز رکھے دوسروں کے لیے کاش وہ اپنی حکومتوں کے لیے بھی رکھتے اور اسی کے اندر وہ ٹویٹ بھی کرتے کہ جناب خیبر پختونخواہ حکومت نے پرسن سپیسیفک جس کی آئین شدید ترین ممانعت کرتا ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس کا مقصد کسی فرد واحد کو فائدہ پہنچانا کسی خاص طبقے فکر کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوگا عمران خان صاحب کو اس کوٹ ٹویٹ کے ساتھ اس بات کو منچن کرنا چاہیے تھا کہ خیبر پختونخواہ میں محمود خان کی حکومت نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی شخص جس نے خیبر پختونخواہ کا سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کیا ہو اسے اس بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب تم تو پرائیوٹ سکس یہ تھے تم نے یہ خیبر پختونخواہ کا ہیلیکاپٹر جو ہے سرکاری خزانے سے جس کا پرٹرول جلتا ہے سرکاری خزانے سے جس کی مرمت ہوتی ہے سرکاری خزانے سے جس کے عملے کی تنہائے جاتی ہیں وہ تم نے کیسے استعمال کیا اور یہ آج کل پرسوں میں نہیں یہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بائیس تک کی مدت کے لیے قانون سازی پاس کر لی ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ چیف جسٹس او پاکستان مسٹر جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کو یہ بات لکھ سکیں کہ جناب یہ پرسن سپیسیفک جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا بھی نوٹ پس لیا جانا چاہیے اور نہ ہی پی ٹی آئی میں کسی بھی شخصیت کو اس بات کی زہمت ہوئی ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی بات کر سکے نہ عمران ریاض خان نے کہا کہ جناب ہم اب یہ جو ہے پرسن سپیسیفک جو لیجسیلیشن کی ہے کے پی کے گورنمنٹ نے ہم اس کے اوپر کوئی خط کی مہم چلائیں گے کہ جناب سی جی پی نوٹس لے اور نہ ہی سی جی پی نے اس بارے میں نوٹس لیا جس طرح ماضی میں ایف آئی اے کے تقرر و تبادلوں کے اوپر نوٹس لیا گیا تو فیڈل گورنمنٹ کو بابند کر دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کسی بھی افسر کا تبادلہ نہیں کرنا اور سارے کا سارا ریکارڈ کو سیل کر دیا گیا تھا یہاں پر تو مکمل طور پر خاموشی ہے اور اگر کوئی بولے گا تو پھر وہ غدار ٹھہرے گا پھر ارسلان بیٹا جو ہے وہ اس سارے معاملے کو غداری کے ساتھ لنک کر دے گا اب اس سیچوئیشن کے اندر شیخ رشید روئے نہ تو اور کیا کرے اور پھر اگر اس سیچوئیشن کے اندر سلمان شاہ شباز صاحب بھی میڈیا کے سامنے آ جائیں اور میڈیا کے سامنے آ کر وہ ایشہزاد اکبر اور جوید اقبال صاحب کو بلکل جس طرح کہتے ہیں نا دھوبی گھاٹ پہ دھوبی جو ہے وہ کپڑوں کو پٹھکنیاں لگاتا ہے کھینچ کھینچ کے مارتا ہے وہ جو بنیاں سی بنیاں نہیں ہے نا اس پر تھا 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 گاری کی آوازیں لگاتا ہے اس طرح سے اگر انہوں نے دھویا ہو تو پھر تو چیخ و پکار بنتی ہے اور سلمان شباز نے تو آج بلکل ایسا ہی ایکشن ری پلے کیا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ جو تھے یہ کدھر ہے اب ساکب نصار کدھر ہیں اب جوید اقبال کدھر ہے شہزاد اکبر کدھر ہے کرپشن کدھر ہے منی لانڈرنگ وہ سارے کا سارا بیانیاں جو بنایا گیا تھا وہ سارے کا سارا بیانیاں زمین بوس ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جوید اقبال تھے یہ احتساب کے نام پر کالا دھبا تھے اور کالا دھبا اس وجہ سے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کی ننگی ویڈیوز تھی ان کی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میلنگ سٹف تھا عمران خان صاحب کے پاس اور عمران خان صاحب ان کو مسلسل جو ہے وہ بلیک میل اسی حوالے سے کرتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے حوالہ دیا یہ جو ان سی اے نے ان کے اوپر جو دو سال کی تحقیقات کی تھی اور اس کے بعد یہ ڈیلی میل والا معاملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری سیچویشن ہے یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اس وقت ریل ایشیوز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ جو جس طریقے سے ہم پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے اٹھاروی ترمیم کی منظوری کے بعد بے شمار ایشیوز ایسے ہیں جن میں فیڈرل گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ اب پروینچل گورنمنٹ کے کنٹرول میں آگیا ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اٹے کی شارٹیج پیدا ہوئی ہوئی ہے اس وقت شدید طرح کی اور ابھی کل ہی پنجاب کبینہ نے اور پنجاب کے چیف منسٹر نے پنج جاب کے اندر آٹے کی سپلائی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہو کے دے رہی کیونکہ آٹا یہاں سے ہو رہا ہے سمگل جس کا اظہار کل اس آگڈار سب نے بھی کیا تھا انہوں نے کہا جناب آٹا بھی جا رہا ہے یوریا بھی جا رہا ہے ڈالر بھی سارے کے سارے سمگل ہو رہے ہیں تو یہ سمگلنگ کو روکنا کس کا کام ہے دیفنیلی صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کا کام ہے جو بارڈر کے اوپ مامور ہیں کہ وہ اس طرح کے جو چیکناکیں ہیں وہ لگائیں جہاں پر یہ جو گمنام راستے ہیں وہاں سے یہ جو سمگلنگ ہے نہ ہو سکے لیکن اس کا نتیجہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں میں اور آپ پس رہے ہیں مہنگائی نے ہماری کمر کو دورہ کر کے رکھ دیا ہے لیکن ہماری الیٹ کلاس ہماری اشرافیہ کو اس سارے معاملے کی نزاکت کا احساس نہیں ہو رہا وہ اسمبلیاں توڑو اسمبلیاں بچاؤ الیکشن روکو الیکشن کراؤ ایک ایسے دائرے کے سفر میں ہیں جہاں سے ان کو باہر نکلنے اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کی آواز سننے کی فرصت ہی نہیں مل رہی ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام توجہ ہے وہ معیشت کی بحالی اور لوگوں کو ریلیف پہنچانے پر لگے لیکن نہ اس معاملے کی ترجیحات حکومت میں نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی یہ معاملہ عمران خان کے مدنظر ہے وہ ان کے لیے تو مدنظر ہے صرف اقتدار چاہے وہ حزب اقتدار ہو چاہے وہ حزب اختلاف ہو یہ اقتدار کے کھیل کے اندر یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے اس میں فصل کا اجارہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے جو ایندن ہیں وہ میں اور آپ بن رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو عذاب ٹوٹ رہے ہیں اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور نہ ہی اس مہنگائی کے شکنجے سے بچانے کے لیے کوئی آگے آنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے اپنی رہے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ